بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام بندن کے اس پروگرام کے ساتھ آج میں ہوں آپ کا ہوسٹ جعوید سید آنفارچنٹلی آج عزمہ جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اسے کوئی اس کی بچی کا پرابلم تھا میرے خیال میں سکھ ہے یا کیا ہے بہرحال ہم چونکہ اس پروگرام کا بھی جو ہے وہ روکنا نہیں چاہتے میرا آج بیٹھنے کا ٹوٹل مقصد میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ہماری مدد کریں ماں باپ ریجسٹریشن کرانے کے بعد پروگرام میں کوئی کسی قسم کی دلچسپی نہیں لے رہے اور اس کا صاف اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ہم آئی ڈیز پڑھیں گے اس آئی ڈی میں اگر آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے یا اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے تو برائے مہربانی ہمیں فون کر کے اس آئی ڈی کا ریفرس دے کے بات ضرور کرنا سات دن گزر گئے اور ویسے تو ہمیں بہت کالز آتی ہیں ریجسٹریشن کے لیے بھی آتی ہیں رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں کے لیے بھی آتی ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے پچھلے ویک جو آئی ڈیز بتائی تھی آپ کو اس میں کوئی آئی ڈی پسند ہے تو کہتے ہیں جی وہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا دیکھیں یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نے ریجسٹریشن کرا دی تو باقی جتنی وہ ہے ہے ذمہ داری وہ ہدایت پہ آگئی ہدایت اپنے limited resources کے ساتھ اسے ایک community کی خدمت کے طور پہ کر رہا ہے اور ہم لوگ اسے ایک نیک اور اچھا کام سمجھ کے ثواب کے لیے کر رہے ہیں آپ لوگوں سے بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ please 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 ہر فرائی ڈی کو چھے بجے یہ پروگرام ہوتا ہے آپ بیٹھ کے اس پروگرام کو دیکھا کریں اور جب ہم آئی ڈیز پڑھ رہے ہوں تو اس آئی ڈی کو غور سے سنیں اس کا نمبر سنیں اس کی qualification سنیں اس کی age سنیں اس کی height سنیں family background سنیں اور اس کے بعد اگر آپ کو کو کوئی رشتہ پسند آتا ہے تو آپ صرف ایک phone call کر کے ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ فلاں آئی ڈی میں ہم interested ہیں پھر ہم بات وہاں سے آگے خود چلا لیں گے اب پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ کی کسی قسم کی information کسی کو اس وقت تک نہیں دی جاتی ہے جب تک کہ آپ agree نہ کریں مثلا آپ کو ایک لڑکے کی آئی ڈی پسند آئی ہے اور آپ بیٹی والے ہیں تو phone اٹھائیے اور ہمیں phone کر کے بتائیے کہ ہم اس لڑکے میں interested ہے اس کی آئی ڈی میں interested ہے پھر ہم ان لڑکے والوں سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے پاس آپ کے بچے کے لیے ایک matching رشتہ ہے اگر آپ کہیں تو ہم بات کو آگے بڑھائیں یعنی بڑے secret طریقے سے تمام details کو hide کرتے ہوئے صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ جو رشتہ ہے یہ آپ کے لیے suitable ہے پھر لڑکی والوں کو ساری اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ لڑکا ہے اس کی یہ qualification ہے اس کی یہ height ہے اس کی یہ family background ہے یہ اس وقت یہ job کر رہا ہے UK میں residential status کیا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اور آپ سے approval لینے کے بعد پھر کوئی details جو ہیں وہ دوسری party کو پاس کی جاتی ہیں برائے مہربانی آج کے اس program میں چونکہ میں ہوں بھی اکیلا اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈیز آج آپ کو پڑھ کے سناؤں اور آپ ان ڈیز کو غور سے دیکھئے غور سے سنیے اور پھر اس میں اپنی جو اگر کوئی interest ہے تو اسے ٹیلی فون کے ذریعہ ہم تک ضرور پہنچائیے گا ہم نے live call کا نمبر بھی دیا اور پچھلی دفعہ ہم نے ایک جو ہے وہ mobile number جو کہ صرف اور صرف بندھن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ عظمہ کے پاس ہوتا ہے اس پہ آپ جو ہے اپنے ٹیکس بھی کر سکتے ہیں اپنی call بھی کر سکتے ہیں اپنے message بھی send کر سکتے ہیں تو آئیے آج کی ڈیز کی طرف بڑھتے ہیں اور میں انشاءاللہ آپ کو آئی ڈیز پڑھ کے سنانا شروع کرتا ہوں سب سے پہلی آئی ڈیز جو میں آج پڑھنے جا رہا ہوں یہ female ہیں آئی ڈی نمبر 139 آئی ڈی نمبر 139 female ہیں ان کی age 24 years ہے آئی ان کی آئی جو ہے آئی ایتنیسٹی وہ پاکستانی ہے ان کی نیشنیلیٹی بریٹش ہے آئی یہ بائی پروفیشن وکیل ہیں آئی ان کی height پانچ فٹ چار انچ ہے ویٹ ان کا سات سٹون ہے سنگل ہیں دے ہی پرسنالی تکٹوگیب ڈیز نمبر 139 اس نمبر 139 اگ دفا پھر سنلے یہ آئی ڈی نمبر 139 فیمیل ہیں سید شیعہ ہیں 24 ان کی ایج ہے نیشنیلیٹی ان کی بریٹش ہے ایتنیسٹی پاکستانی ہے بائی پروفیشن یہ سولیسٹر ہیں اور ان کی ہائیڈ جو ہے وہ پانچ فٹ چار انچ ہے ویٹ ان کا سات سٹون ہے یہ تھی آئی ڈی نمبر 139 جو لوگ لڑکوں کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے میں نے ابھی آئی ڈی پڑھی ہے اگر یہ آپ کو سوٹ کرتی ہیں تو کم از کم ہمیں ایک ٹیلی فون کال جو ہے وہ آپ ضرور کر دیں کہ ہم اس رشتے میں انٹریسٹیڈ ہیں ابھی دوسری آئی ڈی میں پڑھوں گا یہ لڑکے کی آئی ڈی ہے آئی ڈی نمبر 137 یہ سید ہیں نکوی فیملی سے ان کا تعلق ہے اٹھائی سال ان کی عمر ہے نیشنیلیٹی ان کی بریٹش ہے چھے فٹ ان کی ہائٹ ہے ایٹی کیجی ان کا ویٹ ہے مارچل سٹیٹس سنگل ہیں اپنی پرسنیلیٹی کی بارے میں کہتے ہیں کہ فرینڈلی سینسٹیو اینڈ کائنڈ do not like conflict and not likely to do things which may generate conflict loyal and faithful extremely well developed senses not interested in leading or controlling others flexible and open minded and hard working یہ آئی ڈی ریپیٹ کرتا ہوں male ہیں سید نکوی خاندان سے ان کا تعلق ہے ان کی age جو ہے وہ 28 years ہے nationality ان کی بریٹش ہے education echivalent to a level ہے height 6 foot weight 80 kg martial status single یہ تھی ڈی نمبر 137 ڈی نمبر ہنڈر ہنڈر اینڈ سیٹی ایٹ یہ اپل فیملی سے ان کا تعلق ہے female ہیں 29 years ان کی age ہے یہ سنی فیملی سے ان کا تعلق ہے پاکستانی پنجابی لاہور سے nationality ان کی بریٹش ہے education ان کی masters in pharmacy height ان کی پانچ فٹ پانچ اچ weight ان کا 70 kg martial status single اور اپنے بارے میں personality کے بارے میں کہتی ہیں کہ I am educated at masters level I am a friendly and hubly person I am close to my deen and traditions too at the same time open minded honest and straightforward پھر سن لیں ڈی نمبر ہنڈر ڈن تھرٹی ایٹ female ہیں اپل فیملی سے ان کا تعلق ہے age 29 years ہے سنی فیملی سے ان کا تعلق ہے پاکستانی پنجابی from لاہور nationality ان کی بریٹش ہے education ان کی masters in pharmacy ہے height ان کی 5 feet 5 inches ہے weight ان کا 70 kg ہے martial status single اور personality میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی تھی تو یہ یہ تھی ڈی نمبر 138 ڈی نمبر 139 male ہیں سید سید تکوی فیملی سے ان کا تعلق ہے 32 years ان کی age ہے سیکٹ ان کا اسنا اسنا اشری شیعہ ہے nationality ان کی پاکستانی ہے education masters کیا ہوا ہے height 5 foot 11 inches weight 71 kg martial status single personality کے بارے میں لکھتے ہیں i don't know how to describe myself as i am very down to earth person i'm not a materialistic person ان کی family میں تین بھائی اور تین بہنے ہیں اور کہتے ہیں کہ quite educated family ہے ڈی نمبر 139 male ہیں سید تقوی family سے ان کا تعلق ہے 32 years ان کی age ہے یہ UK میں 2007 سے رہ رہے ہیں sect ان کا اثنہ عشری ہے nationality پاکستانی ہے education masters کیا ہوا ہے height five feet eleven inches weight 71 kg martial status single but but with multiple entry visa to UK education ان کی f a height ان کی five feet six inches ہے weight ان کا 60 kg جی جی ہے اور martial status single ہے personality لکھتی ہیں کہ charming fair colored religious but not conservative friendly family oriented good in cooking honest reliable done beautician entry ویزا ہے UK کا education ان کی f a ہے height ان کی five feet six inches ہے weight ان کا سکسٹی کیجی ہے اور یہ single ہے next id number hundred and thirty eight یہ mail ہے 38 years ان کی age ہے پنجابی راج پوت ہیں نیشنیلیٹی پاکستانی ہے education ان کی masters in business administration height five feet four inches weight fifty seven kg martial status single personality کے بارے میں لکھتے ہیں professional educated businessman man religious loving friendly understanding and caring person ڈی نمبر hundred and thirty eight male ہیں راج ہوں انہوں نے کیا وین business administration اور weight ہے ان کا fifty seven kg martial status finger جیسا کہ میں نے کہا تھا شروع میں بھی کہا تھا ابھی پھر رہا ہوں کہ آپ برائے مربانی یہ جو میں آج ڈی پڑھ رہا ہوں ان کو غور سے سنیے گا اور اگر آپ کسی ڈی میں interested ہیں تو میں اس کے بارے میں call ضرور کیجئے گا ڈی نمبر ہنڈر ڈن ایٹین فی میل ہیں اور ٹوئنٹی سکس ان کی ایج ہے یو بکے میں یہ ٹوئنٹ ایٹ سے رہ رہی ہیں نیشنیلٹی ان کی یو ایس سی سٹیزن ہے یعنی امریکن نیشنیلٹی ہے ان کی ایجوکیشن ان کی ماسٹرز ہے فائی فور سکس انچ ہائٹ ہے اور مارشل سٹیٹس سنگل ہے آئی دی نمبر ریپیٹ کر رہا ہوں ہنڈر این ایٹین فی میل ہیں ایج ٹوئی سکس ہی ہی سٹیزن شپ ان کی امریکن ہے ایڈوکیشن انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے ہائی ٹوئی فی سکس انچ ہے مارشل سٹیٹس سنگل ہیں پرسنیلیٹی کے بارے میں لکھتی ہیں کہ ام کو ڈاون ٹوئرث پلیز آسک می فرینڈلی آئی ٹی نمبر ہنڈرڈ و ٹوئی مل این کی پاکستانی ہے ایڈوکیشن ان کی بی اے ہائیٹ ان کی فائیو فیٹ سیکس انچز ہے ویٹ سکسٹی کیجی ہے مارشل سٹیٹس سنگل ہیں پسنیلیٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ گوڈ اینڈ سافٹ نیچر آئی ڈی نمبر ہنڈرڈ اینڈ تھرٹی نائن ریپیٹ کر رہا ہوں میل ہیں پچیس سال ایج ہے بنگش قبیلے سے تعلق ہے پاکستانی ہے بی ہے کیا ہے ہائیٹ پانچ فوٹ چھے انچے اور پسنیلیٹی گوڈ اینڈ سافٹ نیچر مارشل سٹیٹس سنگل ناظرین ابھی ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے کیونکہ کچھ اسطار چلنے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ جائیں گے اور آپ سے بریک کے بعد ملاقات ہوگی